ایک وائرس نے انسان کے دنیا چھوڑنے کے ریتی ریواز تک بدل دی ہے کوئی سوچ سکتا تھا کہ سپرسٹار رشی کپور کی انتیم یاترہ نکلے گی تو شرط ہوگی کہ صرف انیس لوگ شامل ہو سکتے ہیں رنبیر کپور جب اپنے پتا کے پاس مخاگنی دیں گے تو چہرے پر ماسک ہوگا ہاتھوں میں گلوز پہننا ضروری ہوگا بیٹی تک پتا کے انتیم درشن کے لیے نہیں پہنچ پائی یہ ہے کرونا وائرس جسے لڑ نہیں سکتے ہیں لیکن بچ ضرور سکتے ہیں کچھ تصویریں واقعی میں ڈرانے والی ہیں مگر آپ کو دیکھنی چاہیے کیونکہ اس میں میسیج بھی ہے اور ایک سوپرسٹار کی بدائی بھی جا رہا ہوں سب کو چھوڑ کر ساری آدھوں کو تمہارے سینے میں چھوڑ کر وقت نے بھی ایسے وقت ساتھ چھوڑا اپنے تو ساتھ تھے لیکن چہروں پر ماسک تھے زندگی رنگمنچ میں ہستے ہساتے پیٹھ رہی جب گینڈ کا سین آیا تو روئے سب لیکن ویدائی دینے ہر کوئی آ نہیں پایا جا رہا ہوں سب کو چھوڑ کر ساری آدھوں کو تمہارے سینے میں چھوڑ کر ایک سوپرسٹار کی پہچاند فیلموں میں اس کی انٹری سے اور جیون کی انتیم یادرہ سے ہوتی ہے لیکن آج ہر اس انسان کی ہر اس فین کی بیبسی پر وقت کو بھی ترسہ رہا ہوگا جو لاکھ چاہ کر بھی اپنے سوپرسٹار کو آخری ویدائی نہ دے سکا کرونا کے وقت میں ایک سوپرسٹار کی انتیم یادرہ نکلی لیکن ویدائی ٹی وی سے سوشل میڈیا زیدی گئی اگر کرونا اتنا بھی رہم نہ ہوتا تو سوچئے ممبئی میں کیا نظارہ ہوتا جس راو فلانہ ویر سین باو بی کے راجہ کو دیکھنے کے لیے تھیئٹر میں بھیڑ کو مر جاتی تھی اس کی انتیم جھلک کے لیے ممبئی شہر سڑکوں پر اتر جاتا جب انیس سو اٹھاسی میں راج کمار صاحب نے دنیا کو الویتہ کہا تھا تو پوری ممبئی اپنے گھروں سے نکل گئی تھی اتنی زبردست پھیڑ تھی ہر کوئی اپنے سوپرسٹار کو انتیم بار دیکھنے آیا دو ہزار بارہ میں جب راجیش خنہ نے زندگی کا آخری سین پورا کیا تھا تو ہر کسی کی سانسیں دھم گئی تھی آج بھی راجیش خنہ کی ویدائی کی ایک ایک تزویر آپ کے ذہن میں تازہ ہوگی لیکن کورونا ایسا خطرہ ہے کہ انتیم سانسکار بھی سوچ سمجھ کر پولیس سے پرمیشن لے کر حصہ لینا پڑا کون آیا کون گیا ہر ایک چہرے پر ماسک لگا رہا جن کی ایک جھلک کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے ان کو ایک جھلک میں پہچان پانا کسی کے بس میں نہیں رہا بڑی بڑی گاڑیاں اور ماسک پہنے بڑے بڑے لوگ ہر تزویر کی ایک ہی کہانی تھی ویپدہ کہ اس کھڑی میں کوئی گلے لگا کر دلاسہ دیتے نظر نہیں آیا یہ کورونا کا ڈر ہے کہ دور سے ہی ہانچ جوڑ کر دکھ جتایا گیا اور ان ہاتھوں پر گلپس تھے جو کورونا سے زیادہ دوری بنا رہے تھے آنسوں چھپانے کے لیے آنکھوں پر کالا چشما اور تن پر سپید کپڑے کبھی ایسے ہی انتیم یادرہ میں لوگ شریک ہوتے تھے مگر کورونا کا خوف دیکھئے ماسک اور گلپس اب زیادہ ضروری ہو گئے بھلا کس میں ایسا کب سوچا ہوگا کس زندگی میں ایسی تصویریں بھی دیکھنی پڑے گی جب ایک بیچا ماسک گلپس پہن کر اپنے پیتا کے پاتھر شریر کو مخاگنی دے گا ارثی کو کندھا دینے والے بھی ماسک میں ہوں گے انتیم سنسکار کرانے والے پنڈت بھی ماسک پہن کر منتروں کا جاب کریں گے کورونا نے صرف زندگی جینے کا طریقہ نہیں بدلا بلکہ ہزاروں سال پرانے ریتی ریواز بھی بدل دی ہے کورونا کیا کیا کرا سکتا ہے کس قدر انسان کو مجبور بنا سکتا ہے اس کی سبوت یہ تصویریں دو شہروں کی دوری کو اتنا بڑا بنا سکتا ہے کہ بیٹی لوگ ڈاؤن میں دلی میں فسی رہی اپنے پتا کو آخری بار دیکھنا بھی ویڈیو کال سے ہی نصیب ہوا اپنوں کو آخری ویدائی دینے آخری بار ان کی جھلک پانے سات سمندر پار کر کے آ جایا کرتے تھے لیکن آج سات شہر پار کرنا سات سمندر سے زیادہ مشکل ہے لیکن رشی کپور یادوں کا ایک پٹارہ چھوڑ گئے آج وقت بہت مشکل ہے لیکن اس مشکل گھڑی میں زندگی جینے کا طریقہ رشی کپور نے جیتے جی سکھایا رشی کپور کی پرسنل لائف کے بارے میں کچھ قصے دوستوں نے سنائے کچھ رشی کپور نے سنائے تھے آج ہم آپ کو کچھ باتیں سپرسٹار رشی کپور کے بارے میں بکھاتے ہیں آپ ان قصوں کو سنیں گے تو رشی کپور کے شخصیت کے ہر پہلو کو اور قریب سے جان پائیں گے 21 سال کے لبر بھائی کا کردار ڈانس اور رومانس کا سپر ہیرو رشی کپور نے دو سال کے بچے کا رول نبھایا تو 90 سال کے دادا جی کا ہر کردار کو اپنی اداکاری سے امر بنا دیا رشی کپور نے نائک سے لکر خلنائک کے رول میں اپنے عبینے سے جان پھونک دی لیکن رشی کپور کو اداکاری کی کلا کس نے سکھائے رشی کپور کا وہ پہلا امتحان جس نے بولی ووٹ کا ایک سپر سٹار دیا یہ کہانی ہے رشی کپور کے بندے کی راج کپور صاحب کے کام کرنے میں اور باقی ڈیریکٹر سے ساتھ کام کرنے میں کیا فرق آپ کو ملا راج کپور صاحب ایک ایکٹر بھی تھے تو وہ سمجھتے تھے کہ دویدہ کیا ہے ایکٹر کی کیا ہے اور وہ دکھاتے تھے کیسے پرفارم کرنے کے لئے تو وہ ایزی ہو جاتا تھا ایک ایکٹر کو چونکہ وہ ایمیٹیٹ کرتے تھے تو میرے ساتھ کبھی ایسا ہوا نہیں انہوں نے چھوڑ دیا مجھے کہ تم پرفارم کرو جیسے مجھے میں آپ کو ایک واقعہ بتاؤں بابی میں میرا پہلا زندگی کا پہلا گانا مجھے گانا تھا میں شاعر تو نہیں تو میں بڑا ایکسائٹڈ تھا کہ مجھے گانا بھی پہلے ہیرو تو بن رہا تو مجھے گانا گانا پڑے گا تو سیٹس پہ پہنچا چیف اسسسٹنٹو تھا میرا بچپن کا دوست راہول رویل ایچس ایویل صاحب کے بیٹے تو میں نے ان سے پوچھا ایر وہ آج کے ڈانس میں ڈانس ماسٹر یا کوریوگرافر کون ہے تو میں نے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں ہے ابھی تک کوئی نہیں ہے کیا ہوا تو اب صاحب سے پوچھا کون ہے بھئی گانا کانا مجھے میں کیسے گاؤں گا راہ صاحب آگے سیٹ پہ رائٹنگ ویٹنگ کر لی تو بولا ہاں ریڈی ہے تو میں نے میں میں اپنے فاظر کو کبھی پاپا ڈیڈی یہ کچھ نہیں بولتا تھا صاحب بولتا تھا تو میں پوچھا صاحب کوئی ڈانس نیٹ ہے نہیں اس کیا کیوں کیا ضرورت کیا ہے تم گھرہ کھڑے ہو گھرہ گھرہ مجھے تو آتا نہیں اس سے ساہب آ جائے گا گا کے دکھا تو ہوا یہ کہ ان کا یہ سوچنا تھا کہ اگر کوئی ڈانس ماسٹر میں لاتا تو تم ان کی نقل کرتے جو وہ دکھاتے اور وہ تو ان کی نقل تمہارے سینئر ایکٹرز نہیں کیوئی ہے تو لوگ بولتا ہے ریشی کبور راجش خانہ کی کاپی کر رہا ہے یا دھرمندر کی کاپی کر رہا ہے یا شیشی کبور کی کاپی کر رہا ہے کیونکہ ڈانس ماسٹر سکھاتا تھا کیا کرنے کو تو نے کہا کہ تم اپنی خود کی چھوی بناو اپنی ایجنٹیٹی بناو ایسے تم کہاو تو اب آپ جب دیکھو گے میں شاہرٹنی گانا تو میں کتنا آکورڈ ہوں اس گانے میں کبھی ہاتھ ایسے اٹھا ہے جیسے پولیسمنٹ اٹھا رہا ہے جیسے میں نے ایسے کیا ہے مجھے کچھ نہیں آتا تھا بلکل نہ کہ ابھی آتا ہے کچھ بھی مجھے تب بھی کچھ نہیں آتا تھا ابھی بھی کچھ نہیں آتا تھا کیا آپ کو پتا ہے کہ ریشی کبور کے پہلے فلم باو بھی نہیں بلکہ پتہ راج کبور کی شری چار سو بیس تھی ریشی کبور نے خود ایک بار خلاصہ کیا تھا کہ کیسے نرگس نے انہیں اس رول کو کرنے کے لیے منایا تھا اس وقت ریشی کے عمر تین سال تھی اور نرگس نے انہیں چوکلیٹ کا لارج دے کر اس گانے ملیا تھا ریشی کبور نے اس کہانی کو یوں بیان کیا تھا مجھے بولا گیا تھا کہ شریر چار سو بیس میں مجھے ایک شاٹ دینا ہے اور میرے بڑے بھائی اور بہن بھی ایک شاٹ میں ہوں گے جب بھی شاٹ ہو تب ہمیں بارش میں چلنا تھا ایسے میں شاٹ کے دوران جب بھی پانی مجھ پہ گر تھا تو میں رونے لگتا اس کی وجہ سے وہ شوٹنگ نہیں کر پا رہے تھے تو نرگس نے مجھے کہا کہ اگر تم شاٹ کے دوران اپنی آنکھیں کھولی رکھو گے اور رو گے نہیں تو میں تمہیں چوکلیٹ دوں گے اس کے بعد میں نے صرف چوکلیٹ کے لیے اپنی آنکھیں کھولی رکھی اور وہ میرا پہلا شاٹ تھا کیا آپ کو پتا ہے کہ رشی کپور کو کس نے دیا تھا نکھ میں یعنی چنٹو اس نام کی کہانی بہت ملچسپ ہے آپ کی عدالت میں یہ کہانی رشی کپور نے کس انداز میں سنائے یہ دیکھئے اتنا بڑا خاندان اتنے بڑے بڑے نام پر سوریاج کپور راج کپور ششی کپور رشی کپور اور نام کیا رکھیں چنٹو بولیے ڈب بولیے اس لئے میں نے رنبیر کا کوئی پیٹنے نہیں رکھا آپ کو پتا ہے میرا نام چنٹو کیا سے بنا جب میں پیدا ہوا تھا تو میرے بڑے بھائی رنبیر کپور صاحب میرے سے جو پانچ سار بڑے ہیں تو اپنے سکول میں انہوں نے نینی قویتہ سیکھی تھی ایک ریڈل جیسے کہتے ہیں نا ریڈل وہ کیا کہتے ہیں اندھی میں پہلی کہ چھوٹے سے چنٹو میان لمبی سی پونچ جہاں جائے چنٹو میان وہاں جائے پونچ تو بھولو کیا تو اسو ہی دھاگا اسو ہی دھاگا کہتا تو وہاں سے وہ انہوں نے مجھے چنٹو بلانا شروع کر دیا میرے بھائی نے اور آج تک میں جھگڑا کر رہا ہوں یا تجھے اور کوئی نام نہیں ملا تک چنٹو رکھنے سے کر دیا ریشی کپور ایک دوست کے شادی میں شامل ہونے کے لیے دل لی گئے تھے اور ان کی بہن نے چھپکے سے دونوں کی پریواروں کو اس شادی میں انوائٹ کیا دونوں کی پریوار ان کے ریلیشن کے بارے میں جانتے تھے پریوار والوں نے اسی سمیے دونوں کی سکائی کرنے کا فیاصلہ کیا دوست کی شادی میں دونوں نے سکائی کر لی لیکن اس وقت دونوں کی پاس انگوٹھی نہیں تھی پہنانے کے لیے انہوں نے اپنی بہن سے دھوٹا کہیں کا کہ ڈیریکٹر کی انگوٹھی رشی کپور کو پینائی تھی رشی کپور کو نیتو سے پیان کا احساس تب ہوا جب وہ فلم بارود کے شوٹ کے جلتے کچھ دنوں کے لیے ان سے دور ہوئے رشی کپور شوٹنگ کے لیے پیریس گیا تھے اور وہاں وہ بہت اکیلا محسوس کر رہے تھے پیریس سے رشو نے نیتو کو ٹیلیگرام بھیجا ٹیلیگرام میں رشی نے لکھا تھا یہ سکھنی بڑی یاد آتی ہے یہ پڑھ کر نیتو کپور کی خوشی کا ٹھیکانہ نہیں رہا وہ اپنی خوشی کسی سے چھپا نہیں پائیں انہوں نے ٹیلیگرام اٹھا کر یش اور پامیلا چوپڑا کو دکھایا تھا سوپرسٹار رشی کپور کی نیچی زندگی کے پننے بہت خوش نمائے رشتوں کو نبھانا زندگی کو زندہ دلی سے چینہ اور پریبار کے لیے سب کچھ قربان کر دینا ان کی فطرت میں تھا بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ جب رشی کپور باکس آفیس پر سب سے خرا سکھا تھے ان کے گھر پر فلم پروڈیوسروں کی لائن لگی رہتی تھی رشی کپور سوپر ہٹ کی گارنٹی تھی اس دور میں بھی پریبار کے لیے رشی کپور فلم کو ٹھکرا دیتے تھے یہ کہانی آج آپ کو ضرور سننی چاہیے تو آپ نے ڈیریکٹرز کو یہ کہا کہ میں رات میں کام نہیں کروں گا یہ بھی ایک حقیقتی ہے بات میں نے آپ کو بتاؤں میں ایک پکچر میں نے کیسے ریفیوز کی میں کہیں دور شوٹنگ کر رہا تھا ایک پروڈیوسر میرے پیچھے بار بار بولتا ہے کہ آپ کہانی سننی جی کہاں مجھے واقعی اس وقت ٹائم نہیں رہتا تھا میں بہت بزی تھا از ایکٹر دو دو شفٹ کرتا تھا تو میں ایک دن بہت دور مممہ میں دو سٹوڈیوز کا درویان کافی گھنٹے گا ڈیر گھنٹے گا تھا تو میں نے کہا تے کال تُو یہاں آجا میں پہلی شفٹ یہاں کر رہا ہوں پھر دوسری شفٹ میں اس سٹوڈیو میں جاتے جاتے مجھے اپنی وین میں تُو کہانی سنا دینا وہی ٹائم تھا میرے پاس ٹھیک ہے تو آیا وہ کھانا ہاں لکھایا میں نے پیک اپ کیا ڈو ڈھائی وجہ گاڑی ہے بیٹھے ہی در دور کی باتیں پوچھے میں نے کہا اب شروع ہو جاتا تُو کہانی کیا سنا رہا ہے مجھے تو اس نے کہانی ہے بڑی سمپل ایک رات کی کہانی ہے ہوتا ہی ہے میں نے کہا کہ بڑی سمپل کہانی ایک رات کی کہانی ایسے ایک رات کی کہانی مطلب رات میں بنی گی پیچر ایسے ہاں میں نے ڈرائیور کا نام تھا تکرام ایسے تکرام گاڑی رکو تو بولا کیوں کیا ہوا اسے ایک رات تُو مجھے مطلب ساٹھ رات تک تُو میری بجاتے رہے گا میں تو کام میں نہیں کرتا میں نے فلم چھوڑ دی کہ مجھے پوری رات رات بھر کام کرنا پڑے گا میں نے چھوڑ دی بکجر میں اتنا ڈیسورینٹیڈ ہو گیا تھا میں رات رات بھر ٹیمیکس کرتا تھا ساگر کا ساگر فلم کی تو چالیس ایک دن میں نے اتنی رات دیکھ کہ جب میں رات کو شوٹنگ کرتے بات ہو تو بچے چھوٹے تھے اس وقت اسکول جا رہے ہوتے تھے اور جب میں اڑتا تھا جب اڑتا تھا تو کوئی نہیں ہوتا تھا تو مجھے لگ رہا تو میں امریکہ ہوں ٹائمی ہوتا ہے زون چل رہا میں رات بھر کام کر رہا اور دن میں کچھ نہیں کرنے کو بات دھن دنوں کی ہے جب ڈیمپل کے ساتھ ریشی کپور بابی فلم کی شوٹنگ کر رہے تھے ریشی کپور کی اautری میں ایک انگوٹھی تھا جو یاسمین نے ریشی کپور کو پہنائی تھی سنیوگ سے ڈیمپل نے اس انگوٹھی کو دیکھا اور ریشی کپور کی انگوٹھی سے نکال کر خود پہن لیا ڈیمپل اس انگوٹھی کو پہنے رہے جب تک راجیش خننا نے انہیں پروپوز نہیں کیا پروپوز کرنے کے بار جیسے ہی راجیش خن pledนے نے ڈیمپل کی انگوٹھی میں تو انہوں نے اس کے بارے میں پوچھا ڈیمپل نے بتایا کہ ینگو ٹھی رشی کپور کی ہے راجیش کھنڈا نے فوراں اسے اتربا کر سمدر میں فکوا دیا رشی کپور نے ایک انٹرویو میں اسی کہانی کو بیان کیا تھا اور کہا تھا کہ سچائی یہ ہے کہ میں نے کبھی ڈیمپل سے پیار نہیں کیا اور نہ ہی اس کی اور زرہ سا بھی جھکاؤ رہا سال 1982 میں رو پہلے پردے پر ایک فلم ریلیز ہوئی پیار جھکتا نہیں اسی فلم نے راتوں رات میتھون چکرورتی کو شہرت کی بلندی تک پہنچا دیا لیکن بہت کم لوگوں کو بتا ہے کہ رشی کپور کے مانا کرنے کے بعد پروڈیوسر کیسی بوکارڈیا نے میتھون کو جانس دیا تھا رشی کپور اور بوکارڈیا کے رشتے بہت اچھے تھے تو آخر وہ وجہ کیا تھی کہ رشی کپور نے فلم میں کام کرنے سے مانا کر دیا اس راج سے رشی کپور نے آپ کی عدالت میں پردہ اٹھایا تھا کریئر میں ایسے بھی موقعیں ہیں جہاں آپ نے فلم کو نہ کر دیا اور بعد میں آپ کو لگا گلتی ہوگی بہت ہے ایسی فلم ہے ایک فلم تھی جس نے میتھون چکرورتی کو بہت بڑا سکتا ہے جی ہاں جی ہاں فلم تھی کیا نام تھا پیار جھکتا نہیں پیار جھکتا نہیں وہ ان کے پروڈیوسر تھے بوکارڈیا صاحب وہ انہوں نے پکچر نیتو سے کے ذات بنائی تھی پہلے تو انہوں نے بہت مجھے بہت منتے کی بہت مجھے چاہا کہ میں ان کی فلم میں کام کروں لیکن میں نے اس نے نہیں کیا کیونکہ اس وقت میری ناصر حسین صاحب کی فلم آری تھی زمانے کو دکھانا ہے اور اس میں میں ناصر صاحب کا ٹپیکل ہیرو تھا یونو دوز وائٹ شوز گٹار آن دے شولڈر یونو ٹپیکل ایمیج تھی اور پیار جھکتا نہیں میں میرا رول تھا ایک چار سال کے بچے کا باپ کا تو میں نے سوچا دیکھیں اتنی تو دماغ اتنا تو میرا دماغ نہیں تلتا سکے میں اگر کسی باپ کا رول کروں گا تو میری ایمیج پہ ذرا کچھ پرابلم ہو جائے گا اور مجھے نہیں کرنا چاہیے اور وہ پچھے سوپر ہٹ ہوئی میں نے نا کیا ایک چھوٹی سی بات پہ اور that's okay ہر آدمی کے ساتھ ہوتا ہے امجد خان کے ساتھ ہوا تھا پہلے تو وہ ڈینی کو چاہتے تھے پریمنات جی کو چاہتے تھے تو یہ باتیں ہوتی ہیں ہماری انڈسٹری میں جو دے miss the bus get the bus اس فلم نے بولیوڈ کی سوچ کو بدل کر رکھ دیا رومانس کو رو پہلے پردے پر دکھانے کے نئے پریوک پر آدھارت بابی بلوک بسٹر ثابت ہوئی انیس سو تیہتر میں سینیمائی جگت میں رشی کپور کا چمتکاری ہو دے ہوا لیکن اس فلم کے ساتھ ایک کانٹروورسی ہمیشہ چرچہ میں رہے بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ اس کانٹروورسی کے پیچھے کا پورا سچ اپنے اپنے کو سٹارز کے بارے میں اس میں لکھا ہے پہلے ہمیتا بچن ساتھ میں شروع کرتے آپ کے زمانے میں وہ سپر سٹار ہو گئے تھے جب آپ سب سے بڑے بہترین ایکٹر ہو سب سے بڑے سٹار اور ان کی جو پہلی بلوک بسٹر تھی زنجیر اس زنجیر پر ان کو جو انام ملنا چاہیے تھا وہ آپ نے چھین لیا ان سے بابی نہیں ایسا تو نہیں ہے میں نے یہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں کہ میں کسی ایک بہت پاپلر میکزین کا پرسکار لے گیا وہ بات میں نے کبھی نہیں کی میں نے کہا کہ میں نے ایک ایسا پرسکار کیلئے میں نے پیسے لیے آوارڈ خریدہ پیسے دیئے میں نے جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا جس کا مجھے آج تک دکھ ہے لیکن ہوا تو حساب میں نے یہ سٹینڈلی کہا کہ میں نے مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے کیا یہ بابی کا آوارڈ آپ نے خریدا بیسٹ ایکٹر کا جی تیس ہزار روپے دیکھ کر جی تیس ہزار روپے اس وقت میں بہت بڑی بات ہوتی تھی آج تو تیس ہزار روپے ٹکٹ بھی نہیں ملے گا آپ کو شو کا تو ایس میں نے کیا اور جس کے لیے میں آج تک میں اور امیتا بچن آپ سے نراز ہو گئے اس بات پر امیتا بچن کو یہ لگتا تھا کہ زنجیر کے لیے ان کو آوارڈ ملنا چاہیے تھا اور ان کو یہ پتہ لگیا کہ آوارڈ آپ نے خریدا ہے یہ میں نہیں جانتا انہوں نے من سے کبھی کہا نہیں تو میں ایسے ڈیفنیٹی تو نہیں کہہ سکتا بات یہ بات ضرور یہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے جنہوں نے میں سے تیس ہزار روپے لیا ہو وہ مجھے ٹھک رہے ہوں گے بول کے میں تمہیں دلا دوں دیکھئے ان کے بینیفیل ڈاوٹ تو ان کو بھی جانا چاہیے نا کہ شاید ان کو کبھی پیسے ملے ہی نہیں اور مجھے ڈیفنیٹی میڈٹ بھی آوارڈ ملا اور جو آدمی مجھ سے کہہ رہا تھے کہ میں دلا دوں گا اس نے مجھے ٹھک دیا جو ہزار تیرہ میں آئے فلم ڈی ڈے میں رشی کپور نے انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم کا کردار نبھایا اس فلم کی شوٹنگ کے دوران رشی کپور ہر سین کے بعد شاٹ کو دیکھتے اور انیس سو اٹھاسی کے اس ملاقات کو یاد کرتے جب دوبائی میں ڈان سے ملے تھے کیوں داؤد سے دوبائی میں ملے تھے رشی کپور اور کیا ڈان داؤد بھی رشی کپور کا فین ہے یہ کہان ہم کو رشی کپور نے بتائی تھی جنب میں تو بسنس کرتا ہوں رشی کپور داؤد ابراہیم سے ملے مارچ انیس سو اٹھاسی میں دوبائی میں یہ کیسے ہوا تھا کیسی ملاقات تھی کیا بات تھی جلد سے بتاتا ہوں کہ میں دوبائی اترا ایک شو کے لیے جس میں آڈی بنون آشا بہستے جی تھی تو ائرپورٹ پہ مجھے کسی نے ایک فون تھما دیا کہا کہ بھائی آپ سے بات کریں گے میں نے نا سمجھتے ہیں سمجھے کوئی فین ہوگا بات کی تو داؤد صاحب کا فون تھا انہوں نے مجھے فون کیا تو انہوں نے کہا کہ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں تو چائے پہ آ سکو گے تم تو میں نے کہا میں آج ہوتل میں جا کے چیک ان کرتا ہوں بتاتا ہوں میں خیر ہوا یہ کہ میں ان کے گھر گیا آپ جانتے تھے داؤد کون ہے مطلب جا 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 اس وقت دیکھئے ایٹی ایٹ میں ان کا وہ ممبائیوارا کانٹ ہوا نہیں تھا اس وقت تک ایک گینکستر آدمی ان کو کہا گیا تھا اور سوسائٹی میں ہمارے بیچ میں ہی تو گھومی رہتے ہیں جیل میں تھوڑی تھے کہ جو ہوں کس سے مننے کیا تھا اور اگر گیا بھی ہوتا تو میں ایز این ایکٹر ہم سیکھ تو لیتے ہیں انہوں سے جو سوسائٹی میں لوگ ہوتے ہیں تو ان سے ہم جاتے ہی ہیں نا لوگ سے ایسے ملنوں کے لئے تو خیر میں نے نہیں سمجھا کہ اس میں کوئی غلط بات ہے میں چائے پہ گیا ان نے میری بڑی خاطر نوازی کی آلیا بھٹ رشی قپور کے انتم سنسکار کے دوران رنبیر قپور کے ساتھ موجود رہی لگاتار ویڈیو بنا کر کے رنبیر کی بہن ردما جو دلی میں تھیں ان کو انتم سنسکار کی ساری رسمیں دیکھاتی رہیں اور ابھی ابھی آلیا بھٹ نے رشی قپور کی شخصیت کے بارے میں انسٹاگرام پر لکھا ہے آلیا نے لکھا ہے کہ پچھلے دو سال سے میں ایک شخص کو جانتی ہوں جو میرے دوست تھے میرے چائنیز فون لبر تھے اور ٹوٹل سینما لبر تھے فائٹر تھے لیڈر تھے سندر کہانی سنانے والے ساتھی تھے پچھلے دو سال میں جتنا پیار انہوں نے مجھے دیا اس کے لیے میں بھگوان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی میں انہیں جان سکی کیونکہ ایسے ہی وہ مجھے پیار دیتے رہے تھانک یو رشی انکل آلیا کی طرح ہی ان کے چاننے والوں کے لیے رشی قپور کا یوں اچانک چلے جانا ایک بہت بڑا جھٹکہ ہے لیکن یہ بات بھی کسی سے چھپی نہیں ہے کہ انہوں نے آخری سانس تک سنگھرش کیا ایک زندہ دل ہستی تھے ہر مدے پر بیواکی سے اپنی برائے رکھتے تھے اور انتیم وقت میں بھی سوشل میڈیا پر بہت ایکٹیو تھے اور ان کی ہستی ایسی تھی کہ پردھان منتری مودی نے بھی انہیں ان کے ٹیلنٹ کا انہیں ٹیلنٹ کا پاور ہاؤس کہا رشی قپور میں ایسا کیا تھا کیوں تھا یہ سمجھنے کے لیے آپ کو خود انہی کی زبانی ان کی کہانی سننی ہوگی چند روز پہلے کی ہی تو بات ہے ہستے، مسکراتے اور فٹ دیکھتے رشی قپور پالکنی میں کھڑے ہو کر کورونا واریرز کی یاد میں تھالی بجا رہے تھے لیکن آج ان کے جانے کے بعد ہر کوئی دھپلی والے کو یاد کر رہا ہے یہ رشی قپور کی ہی شخصیت تو تھی کہ پردھان منتری مودی نے انہیں ٹیلنٹ کا پاور ہاؤس بتایا ان سے ہوئی بات چھیت کو یادگار بتایا پردھان منتری کے سامنے آگر کوئی سپرسٹار کیا باتیں کرتا ہوگا پی اے مودی بہت کم لوگوں کا کہتے ہیں کہ یہ ٹیلنٹ کا پاور ہاؤس ہیں لیکن رشی قپور تھے ہی ایسے جو کبھی بھی کہیں بھی اور کسی کے بھی سامنے دیش دونیا سینما اور کھانے کا ذکر کر سکتے تھے لیکن خود رشی قپور پردھان منتری مودی کے بارے میں کیا کہتے تھے کیا سوچتے تھے آج اسے یاد کرنے کا بھی دن ہے کانگریس کے لوگوں کا میں بیان بتاتا ہوں کانگریس آپ سے پوچھا آپ کے گھر کے باہر مستر چنڈی کیا تھوڑے پتھر بھی پھیکے ہوں گے ہاں جی پتھا ہوا تھا میرے گھر کے سامنے وہ پوچھ رہے ہیں کہ رشی قپور ہوتے کھون ہیں کر ایک بات ہے بلکل صحیح بلکہ دوسرے دن ان کی آواز بند کر دی ان کی آواز خود بند ہو گئے وہ خود بولنے لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب آپ جو رولنگ پارٹی ہے بی جے پی ہے اس کو خوش کرنے کے لئے کر رہے ہیں مجھے کیا مل جائے گا یاد میں اپنے دائرہ میں بہت خوش ہوں اپنے دائرہ میں میں راجہ ہوں میں کلاکار ہوں یاد میں ابھی نیتا ہوں مجھے نیتا نہیں بننا میں ابھی نیتا ہوں ابھی کا نیتا ہوں اگر نیتا نہیں بننا تو موڈی جی لندن میں بھاشن کرتے ہیں اس کی آپ بہت عریف کرتے ہیں مجھے لگتا ہے موڈی جیو کہتے ہیں بہت صحیح کہتے ہیں تھوڑا بہت ان کی ان سے بس یہی گزارش ہے کہ جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھائیں بھی ڈلدی سے کہ ایمپلیمنٹیشن ہو وہ کریں کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ جو یہ سرکار ابھی ہے وہ کچھ کریں جنتہ ہم ویٹ کر رہے ہیں کہ ہماری جو ان کے پرامیسز دے وہ فل فل کریں میں ابھی بڑے پیشنٹلی ویٹ کر رہا اور مجھے امید ہے کہ وہ کر کے دکھائیں ردھان منتری موڈی چین کے دورے پر گئے ان کے سامنے رشی کپور کے فلم کے گیت گنگنائے گئے اور جیسے ہی رشی کپور نے ویڈیو دیکھا دورن ٹویٹ کر دیا یہ ریال لائف میں رشی کپور کا پاور ہاؤس پرفارمنس ہی تو تھا وہ آم آدمی کی طرح یوگ بھی کرتے تھے ایک پوفیکٹ پارٹنر کے ناتے اپنی بدنی نیتو سنگھ کے ساتھ شاپنگ بھی کرتے تھے سبزیاں بھی کریدتے تھے اور جب کھانے پینے کی بات آتی تھی تو پھر ان کا کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا اور ایک وقت میں فلمیں چھوڑنے کے فیصلے کے پیچھے بھی کھانا بہت بڑی وجہ تھی آپ کو کام دینا ڈائریکٹرز پروڈیوسرز نے اس لیے بند کر دیا کیونکہ آپ نے کھانے پر اور پینے پر زیادہ دھیان دیا یہ بھی ہے یہ بھی ہے کہ ایک ہمارے کپور خاندان اور پریوار پر جو ایک دوش ہے جو کھانے پینے تھا جو شوخ ہے تو سر میں نے پھر اس وقت تھوڑا اپنے آپ کو چھوڑ دیا اور پھر نائنٹی نائن سے لے کے میں اب تک میں کریکٹرز رولز کر رہا ہوں بڑا مزا رہا ہے اب جا کے مجھے کچھ کام کرنے کا موقع ملا ہے میں کچھ رولز کر رہا ہوں جن سے مجھے مزا رہا ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی مزا رہا ہوں آج رشی کپور کی ہر بات لوگوں کو یاد آ رہی ہے ان کی مستی ان کا بچوں جیسا ویوہار ان کی شرارت سب کچھ رشی کپور کے اچانک چلے جانے سے امیتاب بچن ٹوٹ گئے ہیں لیکن آج بھی امر اکبر انتینی کی ہسپیٹل والے سین اور اس پر رشی کپور اور امیتاب کی باتیں سب کے دلوں میں مانو تازہ ہیں امیش جی بھی کہہ رہے تھے اور چنٹو بھی کہہ رہے تھے کہ یہ یہی تھیٹر ہے جہاں پر امر اکبر انتینی چلی تھی پچیس ہفتے اور چنٹو نے بتایا کہ امر اکبر انتینی پچیس ہفتے چلی پچیس تھیٹر میں ممبئی سٹی کے ایک شہر میں پچیس تھیٹر پچیس ہفتے کیا زمانہ تھا وہ آج پچیس ہون ہی چلتے ہیں پچیس ہون ہی چلتے ہیں پچیس دن نہیں چلتے ہیں اور نہیں ہی چلتے ہیں اسے ہون ہی چلتے ہیں ہمارے ہی چلتے ہیں ہمارے ہونے چلتے ہیں بھگوان چاہے تو ان کو چواری سال ہی آگے کام کریں یا من تو کیا کروا رہے ہیں یہ یہ نہیں ٹھیک ہے یہ غلط ہے تین پرانی ہاں لیٹے ہیں ان کا خون جا رہا ہے ایک بوتل میں اور بوتل سے جا رہا ہے ماتا شریف کو یہ میڈیکل ہسٹی نہیں ہو سکتی ہے امیتاب اور رشی کپور نے ایک ساتھ فلموں میں کام تو کیا لیکن ایک زمانہ ایسا بھی تھا جب ایکشن فلموں کے ہیروز رشی کپور جیسے رومنٹک ہیروز کو کڑی ٹکر دیا کرتے تھے رشی کپور کی آدھگار فلم کرز اسی دور میں بنی ایک ایسی ہی فلم تھی اس دور میں جبکہ صرف ایکشن فلم میں چلتی تھی وہ دور ایسا تھا کہ کوئی بھی رومانٹک یا میوزیکل فلم ٹکٹی نہیں تھی انٹی لنڈیس اس میں کچھ بہت کڑک بات ہو تھی تو ہوا یہ کہ جب ہماری فلم ریلیز ہوئی تو ایٹ وز ایکسپٹیڈ وری ویل باٹ ایٹ وز نور بیگ فلم رشی کپور سو بھاش گھئی کے بغل میں بیٹھ کر جس کرز فلم کی بات کر رہے تھے اسے ڈریک بھی سو بھاش گھئی نہیں کیا تھا اور رشی کپور کے جانے سے وہ بھی صدمے میں ہے رشی کپور سا دنیا کے لیے میرے لیے ہمیشہ چندو سا سب جانتے ہیں کی ہمارے کرز کا ساتھ آج تک ہے آج تک ہم کرز کی اسی بہتہ بارن میں ہے ہندوستان کا اگر پانچ سربوتم آرٹس آیکٹرز میں کوئی ہے تو رشی کپور ہے چالیس سال سے چالیس سال تک ان کا پیشن ابھی تک نہیں گیا تھا میں لاس میں ہی نہیں اس کو ملا تھا میں میں شوٹنگ میں جاؤں گا میں کام کروں گا میرا یہ رول ہے تم ایک مچھر بناؤ وہ تو ایسا لگتا تھا کہ بیوار ہی نہیں تھا اتنی اینرڈی یہ بہت بڑا شوٹنگیوز ہے میں میری لیے برداشت نہیں کر ساری سنٹو we all love you کرز رشی کپور کے دل کے کتنے قریب تھی اسے سمجھنا ہے تو آپ کو انہی کی زبانی اس فیلم کے کچھ گانوں کا مرم سمجھنا ہوگا سدہ بہار گائک کشور کمار نے ویسے تو کئی ایکٹرز کو اپنی آواز دی لیکن بہت کم لوگوں کو بتا ہوگا کہ رشی کپور کی کریئر کو بلندی تک پہنچانے میں بھی کشور کمار نے اپنا رول پلے کیا تھا رشی کپور کے ندھن نے بھارت رتن لطا مانگیشکر کو بھی گہری ٹھیز مہنچائی ہے ان کی شبت ہے کیا لکھوں کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا لطا دیدی نے ایک بھاوک تصویر بھی شیئر کی ہے جس میں وہ رشی کپور کو اپنی گود میں کھلا رہی تھی آج لطا مانگیشکر کو وہ ساری باتیں آتا رہی ہے کیونکہ یہ تصویر خود رشی کپور نے ان سے شیئر کی تھی شاید اس کی وجہ تھی لطا اور رشی کپور کے بیچ کا وہ بھیا جسے شبتوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا کچھ کچھ پرسکار بھی اس دور اس جنرلی میں مینے ہیں دلیدوに آج مجھے سلمان ویش جا رہا ہے اے ایک با sometہ whoa رکر governance میرے وہ سب سے زیادہ آسان دیدہ ہی رو ہر کوئی رشی کپور نہیں بنتا یوں ہی نہیں بنتا تیتیس سال پرانی یہ تصویر ہی دیکھ لیجئے موقع تھا رشی کپور کے فلم پیار کے قابل کے میوزک لانچ کا جس میں خود دلپ صاحب پہنچے تھے اور جب سٹیج پر رشی کپور کے انٹری ہوئی تو مہار کچھ ایسا تھا میرے عزیز دوست کے بیٹے ہیں اور اس کے ہاتھ سے میرے بھی بچے ہیں اور ان کے اپنے ہم ساتھی پرتے تھے کھیلتے تھے بہت سی شرارتی باتیں انہوں نے مجھ کو سکھا ہی ہیں میں نے تھوڑی بہت توشیش کی کہ جتنا کچھ میں جاندہ تھا میں اپنے مقصد میں نانتا ہوں اور گھر پانے آجا بیٹے سالوں میں ویسے تو سب کچھ بدل گیا آن سکرین اور ریال لائف میں کبھی چوکلیٹی بوائے کہے جانے والے رشی کپور ایک سو دو نوٹ آؤں جیسے فلم میں کرنے لگے لیکن ایک چیز جو ان کے ساتھ انتیم وقت تک رہے وہ تھا ان کا چل بولا پر اور اس چل بولے پن میں آپ کو ان کی فول آف انرچی والی چھوی دکھائی دیکھیں لیکن رشی کپور کی بات تب تک پوری نہیں ہو سکتی جب تک ہم ان کی شروعاتی دنوں کو یاد نہیں کرتے رشی کپور کے کریئر میں ریڈیکس تو کئی ہوئے لیکن ان کا ہر شاٹ ہمیشہ پرفیکٹ رہا بلکل ایسے بابی سے شروع ہوئے اس یادگار سفر کے راستے میں کئی ساری یادیں ہیں بیٹھنے کا اسٹرائل بولنے کا انداز سب کچھ تو جدہ تھا لیکن پتہ نہیں کیوں انہیں شروعات میں انڈر ریچٹ کا تمکہ مل گیا اس سوال پر رشی کپور کیا کہتے تھے یہ سنیے آپ کو یوزیلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت اچھے ایکٹر ہیں لیکن انڈر ریٹڈ ہیں اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے ایکٹر انڈر ریٹڈ اور انڈر ریٹڈ کیسے ہو سکتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بس یہی سوچا کہ میں کام کے قابل ہوں تو میں اپنے آپ کو بہت بھاگیشالی سمجھتا ہوں میرے زندگی کا ہے کہ یہ مقصد رہا ہے کہ میں جو کام کروں میں اپنے بیسٹ ابلیٹی سے کروں جو کہوں جو کروں لوگوں سے چاہیں یہی امید لگا کے بیٹھتا ہوں اور عیشور کے قربہ سے آج تک جو کچھ میں کر پایا ہوں یا کر رہا ہوں آپ لوگوں نے اسے پسند کیا میں اس کا بہت بہت آبھاری موسیقی 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 موسیقی